آج کی یہ جو بریفنگ ہوگی یہ جو سانحہ بروری میں ہوا انتیس تاریخ کو جس میں تین لوگوں کو جو شدید ٹارچر کیا گیا جس میں ایک بلال نامی شخص کی شہادت ہوئی اور باقی جو دو نیاز اور دوسرا بندہ شدید زخمی تھے ہوئے جن کو پھر علاج معالجہ کے لیے یہاں ہسپٹل میں لائے تو اس سلسلے میں آپ کو بریف کرنا تھوڑا سا ضروری تھا کہ اس کے بعد کی کارکردگی کیا ہوئی ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو دو زخمی ہیں وہ کوئٹا سے ڈاکٹرز کی ہدایت کے ساتھ اور وہ ان کو آغا خان ہسپٹل کراچی منتقل کرنے کے لیے یہاں سے روانہ کر دیا گیا تاکہ ان کا بہتر علاج معالجہ ہو سکے اور حکومت ابلوجستان نے اس کا بندوست کیا ہے تو ایک تو ان کا علاج معالجہ کے لیے جو بہترین جو سہولت ہو سکتی تھی حکومت ابلوجستان نے اس کا بندوست کیا ہے اس وقت وہ راستے میں ایمبلنس کے ذریعے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیریت سے وہاں پہنچیں اور ان کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ ان کو اللہ صحت اور زندگی لے دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم نے پھر اپنی تفتیش جو ہے ایف آئی آر کی جو سیون ایٹی کے تحت ایف آئی آر کی وہ آپ کے علمے ہیں اس کے اوپر پھر ہم نے جی ایٹی کی درخواست کی جو جی ایٹی حکومت ابلوجستان نے بنا دی اور جی ایٹی میں تمام ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہیں اور جی ایٹی نے آج بارہ بجے سے کام شروع کر دیا ہوا ہے اور وہ جی ایٹی اس وقت کرائم سین کے اوپر وزرٹ میں مصروف ہے اور ہمارے اس اس پی انویسٹیگیشن اس کے ہیڈ ہیں اسد ناصر وہ بھی جی ایٹی کی ٹیم کے ساتھ ہیں تو وہ اپنی تفتیش کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو بندے گرفتار کیے ڈیٹین کرنے اور گرفتار کرنے میں فرق ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں صحافی ہمارے ساتھ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ڈیٹین ہم نے بہت سے لوگوں کو تفتیش کے لیے کیا لیکن ان میں سے ابھی تک جو ویڈیو سے اور جو ملزم کی مدعی کی جو ایف آئر میں تھی اس سے ہم نے جو بندے ابھی تک گرفتار کیے ہیں وہ ذلفقار اور جواد کو ہم نے پہلے گرفتار کیا جن کو آج ہم نے چار دن کا ان کا ریمان بھی لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو خیر اللہ اقبال اور رحمت اللہ کا بھی گرفتار کیا ہے جو شہادتوں کی بنیاد پر جو ہمارے پاس اس وقت تک موجود ہیں اور ان کا ریمان ہم کل انشاءاللہ لیں گے اس کے علاوہ ہم نے اس کے لیے کتنی ٹیمز بنائی ہیں ہم نے تین سپیسیفیک ٹیمز بنائی ہیں مزید گرفتاریوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ملزم مدعی نے تقریباً دس سے پندرہ لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جب تک اس کو ہوش تھی تو دس سے پندرہ لوگ اس نے کہا کہ پھر جمع ہو گئے جب اس کو ٹارچر کرنا شروع کیا گیا اور جو بقول مدعی کے وجہ پیسوں کا لیند دینے گاڑی پہ تھا اور اس کے لیے وہ گیا تھا بقول اس کے اور وہ گاڑی بھی ہم نے برامند کر لیا ہے جوادنامی شخص سے اور مدعی کے بعد جب پولیس پہنچی ہے مدعی کو تو اتنے یاد تھا پندرہ سے بیس دس پندرہ لوگ اس کے اندازے کے مطابق لیکن جب پولیس پہنچی ہے اور پتہ لگا ہے تو پولیس دو قسطوں میں پہنچی ایک دوہ فسٹ رسپانڈر ہمارے ڈیوٹی افسر پہنچے اس کے بعد پھر ہمارے ایس ایچو پہنچا اس نے دیکھا شدید دھالات خراب ہیں تو پھر ہم نے مزید نفری ایف سی اور پولیس پہنچی پھر ان کو جو رسکیو کیا گیا اس وقت چار سو سے لے کر پانچ سو کے قریب لوگ جو شدید مشتہل حالت میں وہاں موجود تھے اور ان کے ہاتھوں میں جو چیز وہاں سے اویلی بلوئی وہ ساری کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کو پھر ہم رسکیو کر کے پہلے بی ایم سی میں لے کے آئے وہ بھی آپ کو بتا ہے اور اس کے بعد ہم نے ٹراما سینٹر میں شفٹ کیا اور ٹراما سینٹر کے بعد آج ان کو آگا خان ہاسپٹل میں شفٹ کیا تو یہ اس کی اس میں تین امنے ٹیمیں اس لیے بنائی ہیں یہ تین ٹیمز ریڈز کرنے کے لیے لیکن ہماری جی ایٹی کے علاوہ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو اس کی اس کی تفتیش میں پوری ویڈیو جتنی اویلیبل ہمارے پاس ہیں ان ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں ان سے بندوں کو مختلف ذرائع سے شناخت کرواتے ہیں اور وہ شناخت کے عمل جاری رہے گا جب تک جتنی اویلیبل ویڈیو ہیں اس میں سے شناخت نہ ہو جائے اور وہ گرفتاریوں کے لیے ٹیم ہمیں گرفتاریوں میں کسی طرف سے کوئی دکت نہیں آئی کوئی کمیونٹی سے ریزسٹنس نہیں آئی کسی نے کوئی ایسی ایسا کو بات نہیں ہوئی ہمیں صرف ایڈنٹیفیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اور ایڈنٹیفیکیشن کے بعد ابھی تک ہم نے بارہ لوگوں کو ہم نے ڈیٹین کیا جس میں سے چار یا پانچ کو ہم نے ابھی تک گرفتار کی ہے باقیوں کی ایڈنٹیفیکیشن اور مزید گرفتاریاں انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی یہ تفتیش چلے گی ہم نے گورمنٹ سے درخواست کی پراسیکیوٹر کی وہ بھی گورمنٹ نے مقرر کر دیا ہے جی ایٹی کے ساتھ تاکہ لیگل اسسٹنس بھی ساتھ ہی رہے ابھی میں لوہاہکین سے مل کے آیا ہوں فاتحہ اور دعا کے لیے میں گیا تھا ان سے بھی ہم نے درخواست کی ہے کہ ہم سے کوئی دو فیملی کے کم از کم ایسے بندے دے دیں جو اس انویسٹیگیشن میں ہماری مدد کریں ہم ان کی مدد کریں اور ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہتر رہے اور ان سے ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ اپنا کوئی کریمنل اچھا وکیل سمجھدار ہم سے رابطے میں کروا دیں تاکہ وہ بھی ماری پوری کاوش کا کوشش کو دیکھتا رہے اور جہاں وہ مشورہ دے گا ہمارے لیے وہ مفید ہوگا اور کل کو انہوں نے بھی کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ان کو پڑھائی اور بعد میں کرنے کی وجہ ساتھ ساتھ ان کو پتا لگتا رہے گا ہم کیا کر رہے ہیں ہماری کوشش پوری ہے کہ جو لوگ ایکچل اس ثانے میں ملوث ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ جتنے بھی ہیں ایک ہے دو ہیں دس ہیں سو ہیں تین سو ہیں چار سو ہیں جتنے کی شناخت ہو جائے گی ہم ان کا چلان بہت جلد کوشش کریں گے کہ اس کا دیا جائے اس قانون میں پہلا چلان دینے کی جو میکسیم مدد ہے وہ تیس دن ہوتی ہے حکومت نے ہمیں پندرہ دن کے لیے کہا کہ آپ ذرا جلدی کر دیں ہم انشاءاللہ پندرہ دن کے اندر اندر ایک چلان انٹرم ضرور دے دیں گے تاکہ جتنی شہادتیں اویلیبل ہوں گی اور اس کے بعد یہ پابندی نہیں ہوتی پھر ہم جتنی شہادتیں مزید آئیں گی تو اس کے بعد دوسرا اور تیسرا چلان بھی ہم انشاءاللہ کریں گے ہم نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ ڈیلی اس کے اوپر میٹنگ ہماری جی ای ٹی کی اور مختلف ٹیموں کی تاکہ اس میں کسی طرح کا کوئی ٹائم کا ویسٹیج نہ ہو تو یہ ہم آپ کے سامنے بتانا تھا اور سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے ہوایں پھیلتی ہیں تو اس ہواں پھیلنے کا بھی سب سے بہتر حالی ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان جو حقیقت ہے وہ کر دیں اور آپ کا جو میڈیا ہے یہ چونکہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے لوگوں کو میں سکون امن بھی ہوگا اور تسلی بھی ہوگی لواحقین سے ہم رابطے میں ہیں جیسے ابھی بھی میں نے بتایا میں مل کے آئے ہوں ہمارے اس اس پی شوقت اور انویسٹیگیشن کے تمام کے تمام پہلے دن سے ہی ہم ان سے ہیں اور ہر وقت رابطے میں ہیں اور ان کی بھی تسلی کی حد تک ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اب آگے کوئی آپ کا سمائے یہ گاڑی کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چار لاکھوں میں جو بھی رکم کی وہ جو ہم سے زباں سے گتا رہے ہیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ریٹس گاڑی کی ویلیو جو ہے وہ چار لاکھ روپے نہیں ہے تو میں حقاً موست فرنگلی یہ نون کسٹم پیٹ گاڑی ہوگی اس پہ انویسٹیگیشن آپ کیسے لے کر چلے گی دیکھیں دیکھیں ہماری کام اس انویسٹیگیشن کرنا ہے ادھر سے بھی بات آئے گی ادھر سے بھی بات آئے گی تو جو بھی جھگڑے کی وجہ بنی ہو وہ بالکل ضرور معلوم کریں گے جو باتیں آئیں گی ان کی تصدیق بھی کریں گے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جھگڑے کی کوئی بھی وجہ ہو جو بعد میں ایکشن لیا گیا ہے یہ بہیمانہ ایکشن کسی بھی اخلاقی طور پر قانونی طور پر کسی بھی معاشرے میں یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو ہم تو اس کو اس سے اس بار سے دیکھتے ہیں یہ درمیان کی چیزیں کسی نے کیا کی کسی نے کیا کہا وہ ساری باتیں ہم سنیں گے صفحہ مثل پر لائیں گے تصدیق کریں گے جو عدالت میں پیش کرنے کے قابل ہوگی وہ عدالت میں جائے گی جو نہیں ہوگی ہم بالکل سنیں گے یہ تفتیش کے عمل کا حصہ ہیں ساری چیزیں آپ نے تک جو تحقیقات ہے اس کی پیشرف سامنے آئی ہے اور ساری صرف سوشرف ویڈیو پر آپ کو بتا دیں ہم نے اس کو ہم نے سسپنڈ کر دیا ہوا ہے اور جب دپارٹمنٹل ہوگا اس کا بیان بھی لیں گے کہ یہ ویڈیو آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی تصویر اگر ویسے دیکھیں تو اس کی وضاحت لیں تو پھر اس میں فرق ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیفنس دے اس کی بھی انویسٹیگیشن اور انکوائری بالکل ہوگی سسپنڈ کر دیا ہے لیکن اس کی ہمیں اسی کوئی پہلے کمپلینٹ نہیں آئی نہ کسی نے کی ہے اور یہ پہلی طرح اس طرح ہوا ہے اور تفتیش تو میں نے بتایا نہ کہ یہ بندے گرفتار کیے ہیں اور ٹیمیں بنائی ہیں اور جی ای ٹی بن گئی ہے اور پرسیکیوٹر بارے ساتھ مقرر جو ہو گیا ہے اور ہم نے ریمانڈ لے لیا ہے اور ٹیمیں مزید شناخت کامل جیسے جیسے ہوتا جائے گا تو مزید گرفتاریاں ہم کرتے جائیں گے اور آپ کو بھی اطلاع دیتے جائیں گے سر یہ آج جو سیول آسپٹال نے واقعا پہ شایر ٹیپک کانسٹیبل کو تجسر تشدید ہوا ایک جس واشل میڈیا پہ پہلے سے افواہ آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہزارہ کے دکانداروں کو مارا گیا یہ کیا وہ سب جھوٹ تھے شہر میں ابھی تک یہ سیول آسپٹال میں جو ہمارے کانسٹیبل کو لوگوں نے مارا یہ لینا کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے تو اس وقت جو پولیس والے تھے انہوں نے اس کو بچایا پک ہٹایا اور اس کو اسی آسپٹال میں پہلے داخل کریا پھر ہم نے اس کو سی ایم ایچ میں منتقل کر دیا اس کی بھی ہم ایف آئر ہم کر رہے ہیں اور اس کا بھی قانونی جو ایکشن ہے وہ لیا جائے گا شہر میں یہی ایک واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہوا لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ معاملات آ رہے ہیں اس کا ہم ایف آئی اے کو زبانی طور پہ ہم نے بتا دیا ہے لیکن ہم تحریری طور پہ بھی ایف آئی اے کو لکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہے ہیں کون کر رہے ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن اور ایکشن قانونی وہ لیں گے اور ایف آئی اے نے میری اطلاع کے مطابق اپنے طور پہ ایکشن یا انکواری انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا تو ہم اپنا کام کریں گے ایف آئی اے والے اس پہ اپنا کام کریں گے شیما صاحب متاثرہ پارٹی لین دین کام آبنا کرا یہ آپ کی بات سوال ٹھیک ہے لیکن اس کا جواب میں ابھی نہیں دینا چاہتا میں جب تک انویسٹیگیشن کنکلوڈ نہیں کر لوں گا کیونکہ ادھر سے بھی بات ہے ادھر سے بھی بات ہے تو جب تک ہم کنکلوڈ نہیں کر لیں گے تو ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے سچ کہا یا انہوں نے سچ کہا